موسیقی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مسعود قاسم محترم ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف نصیحتیں جو آپ گاہے بگاہے اپنے رفاقہ اکار کو اپنے صحابہ کرام کو کرتے رہے ہیں ان میں سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزیں آنے سے پہلے غنیمت سمجھو آپ نے فرمایا شباب اکا قبل حرمک اپنی نوجوانی کو بھڑاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو پھر فرمایا فراغا کا قبل شغلک مصروف ہونے سے پہلے اپنی جو فرصت کے لمحات ہیں اس کو غنیمت سمجھو پھر فرمایا غناء کا قبل فقرک فقیری آنے سے قبل مالی تنگ دستی آنے سے قبل اپنی غناء کو اپنی تونگری کو غنیمت سمجھو پھر فرمایا صحتک قبل سقمک اپنی بیماری آنے سے قبل جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اس کو غنیمت سمجھو وحیاتک قبل موتک اور موت آنے سے قبل زندگی کو غنیمت سمجھو محترم ناظرین کرام اس سال نو کے آغاز میں جہاں پر ہم ایک دوسرے کو تہنیتی پیغامات بھیج رہے ہیں اور یہ ابھی تک حالانکہ سال نو کو کچھ دن گزر بھی چکے یہ سلسلہ ابھی تک ہمارا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مل انصاروں کے ساتھ اپنے عزہ و قربہ کے ساتھ جاری ہے وہاں پہ ہمیں یہ پانچوں چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمائی ہیں ان کو ہمیں بھی غنیمت سمجھو آپ نے فرمایا شبابہ کا قبل حرمک بڑاپا آنے سے قبل صحت کو غنیمت سمجھو جوانی کو غنیمت سمجھو جوانی کو آپ دیکھئے یہ جوانی یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جوانی کے حوالے سے بڑی بہترین خوشخبری بھی ایک نوجوان کے لئے رکھی ہے اور فرمایا سبعتن یضلہم اللہ یوم لا دلہ اللہ دلہ کہ وہ سات لوگ سات خوش نصیب لوگ یضلہم اللہ یوم لا دلہ اللہ دلہ جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن سوائے اس کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اس میں دوسرا خوش نصیب ہے اورجلن شابن ایسا نوجوان آدمی نشع فی عبادت اللہ جس کی نشع و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی ہے یعنی اس نے اپنا ہر وقت فرصت کا ہر لمحہ جب وہ جوان تھا جب اس کے آزائے جسمانی تمام کے تمام ہاتھ ہو پاؤں ہو ٹانگیں ہو گھٹنے ہو زبان اس کا ٹیس دے رہی ہو آنکھیں اس کی صحیح سلامتی سے دیکھ رہی ہو کان اس کے سننے میں کوئی دکت محسوس نہ کر رہے ہو اور اس کی جو آڈیبل پار ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو وہ سن بھی رہا ہو صحیح طور پر یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کی جوانی پر دلالت کرتی ہیں لہذا اس لمحے کے ہوتے ہوئے اس وقت کے ہوتے ہوئے اپنے بڑاپا آنے سے قبل جب انسان کیا ہوگا سینز ٹیتھ ویڈاوٹ ٹیتھ ہوگا سینز ٹیسٹ ٹیسٹ کے بغیر اس کی زبان جو ہے وہ ہوگی یہ وقت آنے سے قبل ہمیں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے محترم ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فراغا کا قبل شغلک کوئی کام پڑھنے سے قبل کوئی مصروفیت آنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فرصت اتا فرمائی ہے جس فرصت میں ہم کیا کرتے ہیں ہم سارا دن جب بھی فرصت کا لمحہ ہو ہم کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں ہم دوستوں کے پاس موجود ہوں ہم کسی جگہ پہ اہم جگہ پر ہمارا وقت جو ہے وہاں پہ کنزیوم ہو رہا ہو ہم کسی بھی میٹنگ کا گیدرنگ کا کسی شخصیت کا کسی بڑے کا دھیان کیے بغیر ہم کیا کرتے ہیں اپنے موبائل پہ سیکرولنگ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھیے کہ آج فرصت ہے اور اس فرصت کے لمحات کے حوالے سے اللہ رب العالمین ہم سے پوچھیں گے لہذا اس فرصت کے لمحے میں ہماری زبان پر جتنا اللہ کا ذکر تاری ہو جائے جتنا اللہ رب العالمین کا نام تاری ہو جائے اس کی تسبیحات ہیں اس کی حمد ہے اس کی تحلیل ہے اس کی تکبیر ہے اور پھر اسی طرح ہی اللہ رب العالمین کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود کی جو صدائیں ہیں وہ ہماری زبان سے جاری ہوں تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جس حوالے سے ہمیں تغدو کرنے چاہیے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا غینا کا قبل فقرک کہ اپنی فقیری آنے سے قبل اپنی تونگری کو غنیمت سمجھو یہ غینا کیا ہے آپ نے فرمایا اصل غینا نفس کی غینا ہے وہ غینا کیسی غینا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہمیں دولت دی ہم نے ان چیزوں سے گھر کا راشن گھر کا سازو سمان کھانے پینے کی اشیاء وہ خریدی ہیں اور اپنے گھر میں ان کو رکھا تاکہ ہمارا ایک مہینہ چند دن یہ اچھے طریقے سے گزر جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں بھی فرمایا فرمایا من اصبح منکم معافن فی جسدی ہی جس نے صبح کی اور وہ اس کا جسم صحیح سلامت تھا اور عندہو قوت یومی ہی اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا محفوظ ہے فَقَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا اس کی کیفیت ایسے ہے کہ گویا اس کے لیے دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری سمیٹ کر جو ہے وہ اس کو دے دی گئی فقیری آنے سے قبل ہمیں اس تونگری کو غنیمت سمائینا چاہیے وہ غنیمت کیسے سمجھیے محترم ناظرین آپ دیکھیے کہ ابھی ہم نے یعنی کتنا بڑا قسم پرسی کا عالم اپنی ریاست میں بھی معاشرے میں دیکھا کہ کتنے لوگ تھے جو ملینئر تھے بلینئر تھے لیکن حالات نے ایسی مالی لحاظ سے کروٹ لی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور جو شخص خرچ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا لیکن اب اس کے پاس اتنی وسعت اور گنجائش نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکے لہذا اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ہی اپنی تونگری کا جو عالم ہے اس کو مد نظر رکھیں پھر آپ دیکھئے محترم ناظرین ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے صحت کا قبل اصاقام صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھنا چاہیے جو آج صحت ہیں جہاں پہ لیمز پورے کام کر رہے ہیں تمام کے طرح جہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں سے اپنے آپ کو یہ چیز باور کرانی چاہیے خود اپنے آپ کو کہ آج یہ صحت موجود ہے ہمیں میکسیمم اس سے جو ہے نا کام لے کر اللہ کو راضی کرنا چاہیے تو تب تو ہم نے غنیمت سمجھا اور زندگی موجود ہے کیونکہ زندگی کے بعد جب موت آ جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرہ ورتحلت الآخرت مقبلہ کہ دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے آخرت آ رہی ہے اور وَلِكُلِّمْ مِنْهُمَا بَنُونَ ہر کسی کے لیے بیٹے ہیں امیدیں ہیں فَقُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَوْهِ وَلَا تَقُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنِيَا آپ آخرت کے بیٹے بنیں آخرت کی امیدیں لگانے والے بنیں کیونکہ آج کے دن عمل ہے حساب نہیں ہے کل کا دن آئے گا وہاں پر حساب ہی حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا اللہ کریم ہمیں ان پانچوں چیزوں کو غنیمت سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے محزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ و ناصر